اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت پنجم کا مارچ کا سلیبس پڑھیں گے آپ لوگ اپنی بک کا سبق نمبر دو نکال لیں مارا آج کا سبق ہے محبت اور شفقت کے پیکر صفحہ نمبر یہ پانچ ہے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اس سبق کے پیش پر ڈیٹ مینشن کریں گے دو اپر پڑھائی اور دن جمعیرات اس عنوان میں جو ہمارا آج کا عنوان ہے محبت اور شفقت کے پیکر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کی بہترین مثال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ آلان مونے پر فائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کے ساتھ نہائیت محبت خلوص اور شفقت سے پیش آتے تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین یعنی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو آئیے اب ہم سبق کی پڑھائی کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کو انڈرلائن کریں اور اس کا میننگ آپ لوگوں نے لیڈ پینسل کے ساتھ رائٹ کرنا ہے کل کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی محبت پیار بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا پیغام دیا پیغام کا میننگ ہے درش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد مپیار کرتے تھے بے حد بہت زیادہ اور ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے خیال دھیان خیال کا میننگ ہے دھیان رکھتے تھے احادیث کی مشہور کتاب شمائل ترمزی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے ان سے محبت کرتے تھے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لئے بھلائی کی دعا فرماتے تھے بچے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں لے لیتے راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے ان کو چومتے اور پیار کرتے فصل کا پہلا میوہ میوہ پھل میوہ کا میننگ ہے پھل سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے اپنے نوازوں یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صاحبزادوں صاحبزادوں بیٹوں صاحبزادوں کا میننگ ہے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی بیان کیا جاتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بچوں کی عادت کے مطابق آف صلی اللہ کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کی خیال سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی محبت تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے خادم کو انٹرلائن کریں اور اس کا مینن ڈائٹ کریں ملازم یا نوکر خادم کا مینن ہے ملازم یا نوکر غزبہ تبوک کے موقع پر جب جنگ کے لئے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا ان کی والدہ نے نیکس پیج اپنا اوپن کریں نیکس پیج پہ بھی آپ لوگ یہاں پہ تاریخ لکھیں گے آج کی دو اپرل پڑھائی اور یہاں پہ آپ لوگ دے مینشن آج کا دن جو ہے وہ رائٹ کریں گے جمعران انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا پیش حاضر اور عرش کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں میں اپنا یہ بیٹا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں پیش حاضر کرتی ہوں اس وقت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس برس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈھانٹا نہ مارا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کیلئے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد مشکرا کر فرماتے آپ تو یہ کام کر دو بچے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہنستے مشکراتے ہنستے مشکراتے یعنی خوش ہوتے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیار کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لئے ہی نہ تھی بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے جو مسلمان نہ تھے صحیح بخاری آدیس نمبر 1356 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا اور کبھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتا تھا اتفاق سے یہ لڑکا بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا علم ہوا یعنی پتا چلا اس کو آپ لوگوں نے انڈرلائن کر کے اس کا میننگ رائٹ کرنا ہے علم ہوا پتا چلا اور اس کے گھر تشریف لے گئے اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہ بچے گا اس کی بھلائی کے لیے بھلائی بہتری بھلائی کا میننگ ہے بہتری اس کی بھلائی کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان ہو جانے کے لیے کہا بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا یہاں ورڈ ہے دوزر اس کا میننگ آپ لوگوں نے رائٹ کرنا ہے جہنم تو سٹوڈنٹس آج کی مرے سبق کی پڑھائی وہ مکمل ہو چکی ہے جتنے بھی میں نے انڈرلائن آپ لوگوں کے اس کے میننگ کروائے ہیں ایک تو آپ لوگوں نے وہ میننگ لرن کرنے ہیں دوسرا آپ لوگوں نے اس سبق میں سے بیس جو مشکل الفاظ ہیں وہ اردو کے حرف دستے پہ آپ لوگوں نے رائٹ کرنے ہیں اور املا کے طور پر آپ لوگوں نے اس کو لن بھی کرنا ہے اور اس سبق پڑھائی کی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں